سنید کسان مورچا نے ایک بار پھر سے ایک بڑا اعلان کیا ہے پریس کانفرینز کے ذریعے پانچ کارکرموں کا اعلان کیا دیش پھر کے کسانوں کو لکھیم پر آنے کا نیوتا دیا ہے اٹھارہ اکٹوبر کو ریل روکو ابھیان کا اعلان کیا ہے چھبیس اکٹوبر کو لکھنوں میں مہا پنچائت ہوگی ایزوران کسان نے اتاہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف انساء کا پریوک کر رہی ہے بی جی پی آشیش مشر کی گرفتاری ہو یہ بھی ایک مانگ سنید کسان مورچا کی ہے اجیب مشر منتری پس تستیفہ دے ہمارے جیسا ہمارے تمام ساتھیوں نے بتایا ہے کہ اس سنگھرش کو ہم آگے لے کے جائیں گے لوگ تانترک طریقے سے شانتی میں طریقے سے تو کیا پروگرام ہوگا کل سنید کسان مورچا کے تمام سنگھرشنوں کی ایک بڑی بیٹھک گھل اس کے ادیفتہ آرپال یہ دیکھی جو نردے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں پڑھ کے صرف سنا دے رہا ہوں باقی ساتھی آگے اس پہ بستار سے بتا رہا ہوں پانچ ہپیر ہم پورے دیش کے لیے کر رہے ہیں پہلا کارکرم پہلا کارکرم ہے بارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو ہمارے ان سبھی پانچ شہیدوں چار ہمارے کسان اور ایک پترکار جو شہید ہوئے پہلا کارکرم وہیں ایک انتے مرداز شہیدوں کو شدھانج لی دیجئے جو کسی کارن سے نہیں پہنچ پائیں ان تمام لوگوں سے ہمیں آگ رہے ہیں آپ اپنے پڑوس کے گرودوارے میں مندر میں مسجد میں چرچ میں کسی ستھانیے سارجنک ستھل پر ہمارے مورچے پہ دھرنے پہ ٹول پلازا پہ جہاں جہاں کسان ہے سب سے انوروگ ہے بارہ تاریخ شہیدوں کی سورتی کا دن ہے ہم سب اس کو منائیں دیش کے تمام ناغرک سمیتھنوں سے ہمارا انوروگ ہے بارہ تاریخ شام کو کینڈل لائٹ مارچ نکالیں مومبتی سے لے کے چلیں یاد کریں شہیدوں کو اور اس دیش کے ہر ناغرک سے آگ رہے ہیں انتتہ وہ سب انداتا سے ہی ہم تین وقت کھانا کھاتے ہیں دیش کے ہر ناغرک سے آگ رہے ہیں آپ کسی اندولن میں نہیں آسکتے آپ کینڈل لائٹ مارچ میں نہیں آسکتے آپ تکونیا نہیں بہت سکتے شام کو پانچ مومبتی اپنے گھر بے جلائیں یاد کیجئے انداتاوں نے جنہوں نے شہادت دی ہے شام آٹھ بجے پانچ مومبتی آپ اپنے گھر کے باہر جلائیے ان چار کسانوں اور ایک کسان پترکار کی یاد پہلا کارکرم یہ دوسرا کارکرم ہے کہ بارہ تاریخ کو وہی تکونیا سے پورے دیش کے لیے شہید کسانوں کے اسٹی کلش پھول بولتے ہیں اسے لے کے یادرہ روانہ ہوگی پچھا یوتر پردیش کے جتنے بھی جلے ہیں ہر جلے کے لیے الگ الگ کلش لے کے اس جلے کی یادرہ وہاں سے روانہ ہوگی بارہ تاریخ کو اور یہ یادرہیں سب چوبیس تاریخ تک سماپت ہو جائیں اور باقی دیش کے ہر راجے کے لیے ایک ایک کلش لے کے وہاں کے لیے یادرہ شروع ہوگی کرلا کے لیے بھی تمیل نادو کے لیے بھی میگھالے درپرا کے لیے بھی گجرات کے لیے بھی جمع کشنیر کے لیے تو پارہ تاریخ سے کلش یادرہ شہید کسان کلش یادرہ روانہ ہوگی ہر جلے کے لیے ہر راجے کے لیے اور اسے اپنے اپنے جلے اپنے اپنے راجے میں سہید کسان بورچہ کے جو سہیو کی سندھن ہے وہ تیہ کریں گے یادرہ کا بسرجن کہاں پہ ہوگا کسی پویتر سان پہ کسی ایتیہاسک سان پہ اس کا بسرجن کیا جائے دوسرا پروگرام تیسرا پروگرام ہے دشہرے کا پندرہ اکتوبر کو دشہرہ ہے سہیو تیسرا پروگرام